اور قرآن کھلتا کب ہے رمضان میں پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا اس وقت صاف ہوگی اپنے جہیز کے برطن روز دھوئے گی امہ کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برطن روز دھوئے گی لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی نوبت میں جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی دیکھ رہا ہے آپ ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر دو رقات فرض تھی کسی نبی کے اوپر چار رقات فرض تھی کسی نبی کے اوپر تین رقات فرض تھی کسی کی اوپر دو ٹائم کی تھی کسی کی اوپر تین ٹائم کی تھی صبح دوپیر شام اور کسی کے اوپر پانچ ٹائم بھی تھی کسی کے اوپر چار وقت کی بھی نماز فرض تھی لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز پانچ وقت کی فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچاس سے پانچ وقت کی کر دی اور جب پانچ وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں دو رقعات رکھ دی زہر میں چار رقعات رکھ دی اثر میں چار رقعات رکھ دی مقرد میں تین رکھ دی اور عشاء میں چار رکھ دی کیونکہ کسی نبی کی اوپر دو تھی کسی کی اوپر تین تھی اور کسی کی اوپر چار تھی دو سے کم نہیں تھی اور چار سے زیادہ کسی کی اوپر فرض نہیں تھی اس لئے اللہ کے نبی نے دو بھی رکھی تین بھی رکھی اور چار بھی رکھی تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں میں نے فجر میں دو رقعات نماز فرض کیے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتداء ہو جائے جو دو رقعات جو پڑھا کرتے تھے کہ ان رقعات بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے کیونکہ کچھ نبیوں پر تین وقت تین رقعات فرض تھی تو میں نے ان کو تین رقعات بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے اور جن نبیوں پر چار رقعات فرض تھی ہم نے زہر اثر اور عشاء میں چار رقعات فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں ہاں میں آخر ہی نبی ہوں اب طریقہ میرا چلے گا اب راستہ میرا چلے گا دنیا میں تینی قسم کی مخلوق ہیں ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ درخت پہاڑ یہ کھڑے ہیں کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے بھینس بکری گائے بھیڑ آپ دیکھئے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے آئیں تو بلکل وہی شکل ہو جاتی ہے اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسے چپکلی چوہا دیوار پہ بھی چلے گا تو چپکا ہوا ہوگا زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا یہ تین ہی قسم کی مخلوق ہے چوتھی کوئی قسم نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے یسبح لیلہی ما فی السماواتی و ما فی اللہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاغو کر دی ہے اللہ اکبر اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و سنہ بیان کرتے ہیں یہ درستوں کے پتے بھی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درستوں کی پہاڑوں کی تو دیکھ میں کھڑا ہوں اللہ اکبر میری اس عدا کو قبول کر لے اگر تجھے چار پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں اللہ اکبر میں نے رکو کر لی آئے دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے اگر تجھے چھپ گلی چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیلے مگوڑے ساں بچھوں کی عبادت اور ان کی تصویم پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ اکبر زمین پر چھپک گئے سجدہ کر لیا اے اللہ اگر تجھے یہ حیت پسند ہے تو میں بھی اس حیت کو کر رہا ہوں تینوں چیزیں نماز کے اندر لاغو کر دی ہیں پتہ نہیں اللہ کو کونسی عدا زیادہ پسند ہے اے اللہ تینوں عداوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر لے آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابات ہیں ہاں سنیے زبردست چیز چند صحابات ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور پہ تہاشا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں لہو لہان کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا چاہیے بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر کہا اللہ کے نبی شام کو جب کام کر کے واپس آتے ہیں بہت دیر ہو گئی تقریبا دیر گھنٹا ایک گھنٹا وہاں بڑا شور ہو رہا ہے وہ پیچھ رہی ہے وہ لوگ سن ہی نہیں رہے پتہ نہیں کیا خورا پاتے کر رہے ہیں بچے نہیں ہیں اس میں کچھ بڑے بھی ہیں ادھر دیکھئے وہ پیچھے اور ابھی تک نہیں سن رہے دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا کودھ رہا ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے ان کے کہہ دے گھر جائے یتنے شیطان بچے ان کے ماباب سے پوچھو ہمارا دل کہتا ہے یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے ہاں بڑا بڑا بھی ہے ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے ابھی لگاہ اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہمارے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں یعنی اثر کے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر کہاں تو ٹھیک ہے پھر اثر میں تم قرآن کی قرآن زور سے کرنا بند کر دو یعنی آہستہ پڑھ لو اور کب کان لگاتے ہیں کہا اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت ہم لوگ جب دوبہر میں کام کر کے آتے ہیں گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں قیلولہ یعنی زہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلابت کرتے ہیں تب تو اللہ کے نبی نے کہا زہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو دیکھئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز گھر میں پڑھ لو مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مسافر آدمی ہے سفر سے آیا ہے تو وہ جہاں ٹھیرا ہے جہاں رکا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھیرا ہے اس لیے کہ اس کو قصر میں کرنا ہے دو رقعات پڑھنا ہے اور مسافر زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ دو نمازیں ملا سکتا ہے اس کو گنجائش ہے لیکن مقامی آدمی کو نہیں اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا اچھا زہر میں مارتے ہیں اور اثر میں مارتے ہیں کہاں تو ٹھیک ہے زہر میں آہستہ پڑھ لو اور اثر میں آہستہ پڑھ لو اچھا یہ بتاؤ مغرب میں کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے ہیں تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو اچھا عشاء میں ہاں اللہ کے نبی جب وہ کاروبار کر کے کھیتی باری کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں کھانا کھایا اور سو گئے مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نید آ جاتی ہے وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو اچھا فجر میں کہا اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کرو پہلے یہ پانچوں وقت زور سے تلاوت ہوتی تھی پانچوں نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں پیڑتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ لہو لوان ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا کم مارتے ہیں کہ زہر میں آہستہ پڑھو کم مارتے ہیں کہ آسر میں آسر میں بھی آہستہ پڑھو مغرب میں کہ نہیں زور سے پڑھو عشاء میں سو جاتے ہیں وہ زور سے پڑھو فجر میں نہیں اڑتے ہیں وہ زور سے پڑھو میرے بھائیو یہ سلسلہ چلتا رہا بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی تب صحابہ اکراب نے پھر عرض کیا اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے اب اب صحابہ نے عرض کیا آئے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے جب ہمیں مارتے تھے پیڑتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا زہر میں اور اثر میں اب تو یہ مارتے نہیں ہیں اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی اب تو مکہ اور مدینہ کی باگ دور ہمارے ہاتھ میں ہیں تو آئے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے اب ہم پھر سے پانچوں وقت کی نمازوں میں زہر سے تلاوت کریں حالات اب ختم ہو گئے پہلے حالات برے تھے اس لئے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا اب تو ہمارے ہمارے فیور میں ہیں حالات اب تو ہمارے حق میں ہیں حالات تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں اب ہم زور سے پڑھیں گے آپ نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لئے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لئے کہہ دیا تھا آپ نے کہا وجہ یہی تھی کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اس لئے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ زہر میں اثر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے دلابت کیوں کی جاتی ہے جب یہ بات میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے جب وہ حدیثیں پڑھیں گے جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام مار کھاتے تھے اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چملی اُدھڑ جاتی تھی لہو لوہان ہو جاتے تھے اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ماریں کھائیں لیکن نماز پڑھی آہستہ پڑھی لیکن پڑھی نماز چھوڑی نہیں ہے جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام نے پڑھی سے پڑھی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے نماز ترک نہیں کی ہے تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیو صحابہ اکرام ماریں کھاتے تھے اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی جسم سے خون پہتا تھا لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو آہستہ پڑھو لیکن پڑھو نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں پڑھتا اور جورت دیکھو بہادری ہمت تو دیکھو آزان کی آواز آ رہی ہے کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا پی رہے ہیں لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوتلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے اتنی بڑی غلطی اگر پرانے پچھلی زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آگ کیوں نہیں رہا ہے جس کی وجہ کیا ہے اتنا پڑا کلے جاؤ مسجد کے سامنے ہوتل کے سامنے مسجد کے باہر ہوتل پہ بیٹھ جائیں ہوں اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر مسجد کے سامنے سے گزر جائیں